محبت کی شادی کرنے والوں کے لیے بڑا فیصلہ محبت کی شادی کرنے والے اب کسی بھی زلہ میں اپنا ایک سو چونسٹھ کا بیان کلمبند کرا سکتے ہیں پسند کی شادی کرنے والے پورے ملک میں کہیں بھی اپنا بیان ریکارڈ کروا سکتے ہیں شاہی نتیق ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلہ جانتے ہیں شاہی نتیق بتائیے گا اس فیصلے کے حوالے سے محبت کی شادی کرنے والے افراد کے لیے ایک بڑا ریلیو یہاں پر سامنے آیا ہے زلہ کے چہری کے اندر ایک پریمی جوڑا پیش ہوا جس کا بیان کلمبند ہونا تھا لیکن عدالت نے کہا کہ آپ متعلقہ عدالت میں جائیں جس پر وسیم راجپوت ایڈوکیٹ نے لہور ہائی کوٹ ملتان بینچ کی جو ججمنٹ تھی وہ پیش کی میں پاس یہاں پر وسیم راجپوت موجود ہیں لڑکی لڑکا تھے انہوں نے لاب میریج کی اور ان کے اوپر ایف آئی آر ہوگی وان سکسی فور کی سٹیٹمنٹ کے لیے ہم ہی تمہیں سٹیٹس صاحب کے پاس آئے ہیں انہوں نے کہا جی میرے پاس جیوریسٹکشن نہیں ہے یہ مطلقہ جو پولیس سٹیشن کا کمپیٹنٹ کوٹ وہ سنیں گی اس میں ہم نے ملتان آئی کوٹ کے جو پی ایل جے دو در اکیس لاہور آئی کوٹ ملتان بینج فور سکس فور فائی یہ جیجمنٹ ہے ملتان آئی کوٹ کی جس میں یہ کہا گیا کہ اس میں لڑکی لڑکا دوڑ کے آئے تھے راول پنڈی سے ملتان گیا ملتان میں انہوں نے لاب میریج کی لاب میریج کرنے کے بعد انہوں نے پتا چلا کہ ان کے ایف آئی آر ہو گیا ہے انہوں نے مطلقہ کوٹ سے یعنی من سکسی فور کی سٹیٹمنٹ کے لیے موف کیا لیکن کوٹ نے ان کا بیان نہیں لیا وہ پھر ہائی کوٹ میں کونسٹیٹوشن ریٹے میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ جسٹر نواروال پنڈو صاحب کی یہ جیجمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ اگر یہ بیانات جو یہ مطلقہ جس صاحب کو انہوں نے آرڈر کیا کہ ان کا بیان لیں کہ ایک زیلے سے دوسرے زیلے میں اگر اس طرح کا ایشو بنتا ہے وہ دوسرا مجسٹریٹ ان کا بیان لے سکتا ہے اس میں جوریسٹکشن کا کوئی ایشو نہیں ہے جنہوں نے محبت کی شادی کی تھی ان کے ایک سو چونسٹ کے بیانات کلمند کرنے کے بعد ان کو آزاد کر دیا گیا